اسلام علیکم تو کچھ سٹوڈنٹس نے بھی اور میمبرز نے بھی ذکر کیا تھا سیل ہوں اور انونٹوری سورس کے علاوہ کیسے ہول سیلرز فائنڈ آؤٹ ہمیں کرنے چاہیے تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ایک اور آپشن بھی ہے جو کہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ نے لکھا نائٹ سٹینڈ کوئی بھی آئیٹم اٹھا لیں آپ چاہیں تو پروپر ایک کیٹیگرائز کر کے بھی چلے جائیں تو جب آپ نائٹ سٹینڈ پہ آتے ہیں یہ نائٹ سٹینڈ آپ نے یہاں پہ ایک سیلیکشن بھی آگئی ہے اس کی جب آپ ایسے کریں گے اس سیٹویشن میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے لیت سائٹ پہ تھوڑا سا سکرال ڈاؤن کریں گے ایمیزون پہ اور یہاں آ جاتے ہیں آپ کے پاس فیچرڈ برینڈ اس میں آپ جب سی مور پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو وہ برینڈ دکھا دے گا جس کے نائٹ سٹینڈ ایمیزون کے پاس آویلیبل ہے میں اس وقت نائٹ سٹینڈ کی بات کروں اگزامپل کے طور پہ آپ کوئی بھی پروڈک لے سکتے ہیں ہوم اینڈ کیچن کی کیٹیگری کی اٹھا لیں کیچن ڈ ڈائننگ سے کوئی اٹھا لیں تو کچھ بھی اٹھا لیں اب اس میں جو ایسے برینڈز آ رہے ہیں جو آپ نے شاید کبھی سنے نہ ہوں یا ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے سنے ہوں جیسے فر اگزامپل ہم نے بیس چوائس پروڈکٹس کو دیکھا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ ہے اسی طریقے سے ہمیں ہوم سٹار کا پتہ ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ بلکل الگ سے ہی نام ہیں فر اگزامپل یہ ہے کچھ لکھا ہوا ہے ایب این ڈی کرٹس اس کا ایک ہی آئیٹم آ رہا ہے اور جیسے ہو ڈیڈا ایمپورٹ ہے میں اس کو اگر ایک نیو وینڈو میں اوپن کر کے دیکھتا ہوں تو آپ کو ایسا اس کو دیکھنے سے لگے گا کہ یہ کوئی پرائیوٹ لیبل ہے جیسے اس میں بتا رہا ہے نائن سالرز ہیں مجھے یہاں پر یہ ہیلیم ٹین کا جو پلگ ان میں نے رکھا ہوا یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے سوڈ بائی ایمزی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ پرائیوٹ لیبل تو نہیں ہے تو ایمیزون بیچ رہا ہے سکور نائن سالرز میں ہے تو یہ ایک اپشن ہے کہ اب یہ آپ کو پوری برینڈ لسٹ مل گئی ہے ایمیزون کی یہاں پر لیکن یہ میک شور کر لیں کہ جیسے برینڈ پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ پرائیوٹ لیبل نہ ہو اب جیسے سفاویا مجھے پتا ہے یہ سفاویا جو ایک پروڈکٹ ایک برینڈ ہے جن کے کافی اچھی کارپٹس اور رگز اور اس طرح کی بھی پروڈکٹس ہیں پر نیجر سے ریلیٹیڈ تو یہ برینڈ کے آپ کو یہ برینڈ آپ میرا مقصد یہاں پر یہ ہے یہ دیکھنا کہ جی کیا برینڈ ہیں ایمیزون پر جو چل رہے ہیں اب بہت بڑے برینڈ پر جائیں گے جیسے مینسٹیس پر جائیں گے تو مینسٹیس کا ہلسیلر آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے میں نے تو ایسا بھی سنا کہ یہ مینسٹیس والمارٹ والوں کا ہی اپنا ہے مجھے نہیں پتا البتہ آپ کو یہاں پر اور بھی برینڈز ملیں گے جو کہ تھوڑے سے کم پاپلر ہیں لیکن ان کی بھی پروڈکٹس چل رہی ہیں ایمیزون پر جیسے یہ ہوم فا ہے جو ایک اور ہم نے اوپن پر رکھا تھا پہلے یہ والا کچھ اس طرح ہے اب یہ برینڈ آپ کے پاس ہے آپ نے اس برینڈ کا نام اٹھایا اور گوگل پر گیا اور آپ نے یہاں پر برینڈ کا نام دے دیا ہے یہ برینڈ کا نام سرچ کیا سمپل ہے یہ برینڈ آپ کو یہاں پر مل گیا ہے اب آپ اس کی ویب سائٹ پر جائیں اس کو جو ہے ایکسس کریں اور اس سے یہ فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے کیسے اس کا آپ کو ہول سیلر کوئی مل سکتا ہے یا ڈیسٹریبیوٹر کوئی مل سکتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ یہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ خود دے دیں گے تو ایسا آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دھونڈنا پڑے گا دیکھیں یہ فائنڈ اور پروڈکس اون ایمیزون ویفیر اب یہ بھی ایک ٹھیک ٹاک بڑا برینڈ ہے جو کہ ایمیزون ویفیر والمارٹ ٹارگٹ اوورسٹاک سب جگہ سل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے برینڈ جو ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس یعنی بڑے بڑے سٹورز کے پاس بیٹھے ہیں ان سے اکاؤنٹ لینا آپ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ شاید اس کو چھوڑنا پڑے لیکن ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آپ کو اکاؤنٹ نہیں دے گا یہ بات تو تہہ ہے کیوں کیونکہ اس کی پروڈکس آلرڈی ایمیزون والمارٹ وغیرہ پر بک رہی ہیں تو یہ ڈائریکٹ آپ کو اکاؤنٹ نہیں دے گا البتہ آپ اس کو کونٹیکٹ کر کے یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں ہم جو ہے وہ ایک اگزسٹنگ یو ایس کمپنی ہیں اور ای کامرس کا ذکر کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اور چاہیں تو وہ سپلائر آوٹریچ کی اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا خواہد سے وہ بیٹر فٹ یہاں پہ نہیں ہوگی آپ ان سے رابطہ کریں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ جی we would like to know your wholesalers or distributors wholesalers or distributors in the US so we can purchase some inventory in bulk in whole at our wholesale pricing تو یہ آپ کو reply میں جواب دیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ become a partner or retailer تو اکثر websites کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے ان کے option کہ یہ کیسے آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی قسم کی partnership فارم کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی submit کر سکتے ہیں message آپ ان کو کو گیا ہے کہ بھی سکتے ہیں کہ جی میں ایک registered business بندے سے یا بندی سے بات کرا دیں گے اور آپ ان سے جو ہے وہ discuss کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں ساری information کہ جی میں wholesaler آپ کا bulk purchasing کرنا چاہ رہا ہوں کیا میں آپ سے direct purchase کر سکتا ہوں یا میں کہ آپ مجھے کوئی distributor یا wholesaler اپنا بتائیں گے تو یہ تھوڑا ساپ کو اس طرح سے discuss ان سے کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ ان کے ساتھ اپنا account بنا سکتے ہیں اب جو لسٹ ہم نے دیکھی تھی یہ بڑی لسٹ آ رہی ہے یہ نائٹ سٹینڈ کی ہم نے اٹھائی ہے میں نے ایک پروڈک کی بات کی ہے فرنیچر کے اندر نائٹ سٹینڈ یعنی جو بیٹ سائٹ ٹیبل ہے میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں بیڈ بیڈروم کے اندر بہت سارا فرنیچر ہے لیونگ روم کے اندر بہت سارا فرنیچر ہے تو ہم ایک ایک پروڈک کو لے کے چل رہے ہیں اگر آپ کچھن کی کوئی آئیٹم اٹھا لیتے ہیں سٹوریج کی یا کوئی اسی جس کے اندر سٹوریج وغیرہ میں ہم اس لئے بھی نہیں جاتا بعض وقت کہ وہاں پہ زیادہ تر پرائیویٹ لیبل آپ کو ملتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی برینڈز ایسے ہوں گے جو پرائیویٹ لیبل ہوں گے جن سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایسا کو اپنا خود کی ایسا کوئی کام کر پائیں میں نے نہیں سنا تھا لیکن جب میں نے سرچ کیا تو مجھے لگا دیکھنے سے کہ نہیں جی یہ بھی کوئی بڑا برینڈ ہے جس کے ساتھ جس جو ایمیزون والمارٹ کے اوپر بزنس کر رہا ہے خود ہی وہ کیونکہ انہوں نے ویب سائٹ پر لنک دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی سیل کر رہے ہیں اور ان کا بہت بڑا نیٹ وک ہے اس پر جو پورا ان کا یہ سارا کام پھیلا ہوا ہے تو اس لئے ان کے ساتھ دائریک کام کرنا شاید مشکل ہو یہ پارٹنرشپ تو دیں گے ابھی بھی آپ کو آفر تو یہ بھی دے دیں گے لیکن یہ شاید آپ کے ساتھ کنڈیشن رنگ دیں گے جی فرسٹ یئر کے اندر ہم آپ کو ففٹی تاؤزن ڈالرز کا ہی بزنس آپ کریں گے تب ہی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے ٹوئنٹی فائف تاؤزن ڈالرز کا بزنس کریں گے تو ایسی بھی کنڈیشنز آتی ہیں تو اس کے اندر اس صورت کے اندر پھر آپ جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی میں کسی طرح اکاؤنٹ اگر بن جاتا ہے تو بنا لوں statement of authorization ان سے مل جائے لیکن وہ تھوڑا سے یہ مشکل tricky معاملات ہیں اتنا آرام سے ہو بھی نہیں پاتا البتہ کوشش ہی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اس سے زیادہ کوئی قسم کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ جی اکاؤنٹ بنے گا نہیں بنے لیکن یہ وہ کام ہے جو تیڈیس ہے تھوڑا سا بورنگ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیوں ذرا سے بات ہے آپ کو ہر کسی کا جو ہے وہ wholesaler ٹھوننا ہے جیسے یہ Ameriwood یہ بہت بڑا برینڈ ہے manufacturer ہے اس کے اپنے سب برینڈ بھی چل رہے ہیں کافی سارے ڈیفرنٹ برینڈ کی پروڈکس چل رہی ہیں تو ان کے wholesalers آپ کو شاید آسانی سے مل جائیں لیکن ان wholesalers وہ wholesalers جو ہیں پھر وہ ان کی کوئی conditions ایسی ہو سکتی ہیں کہ دس ہزار ڈالر کا business کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے پہلا کام کریں گے تو یہ چیزیں ہیں کچھ تو یہ طریقہ ہے جس سے میں wholesalers ڈھونڈتا ہوں کیونکہ یہ برینڈ ہوتے ہیں کچھ ایسے برینڈ بھی ہیں جس میں ہم drop shipping already کر رہے ہیں تو جب ہم drop shipping کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چیز بک رہی ہے اب اس کے پر کوئی complaint بھی نہیں آئی البتہ ان کی items بک رہی ہیں تو ہم خوش ہیں ٹھیک ہے جی پروڈکس بک رہی ہیں لیکن پھر ان کی برینڈ کو ڈھونڈنا یا ان کے wholesaler یا distributor کو ڈھونڈنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اس position میں آ جاتے ہیں کہ آپ direct wholesaler سے آپ کا connection بن جاتا ہے آپ کے پاس ان voices بھی آنے مل سکتے ہیں آپ جب replace کریں گے تو اور آپ کے پاس statement of authorization بھی آ جائے گا ان کی طرف سے اور اگر خدا نہ خاص سا کل کو Amazon کے اوپر آپ کو کوئی قسم کی complaints آتی ہیں تو کھر آپ اس کو counter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک manual task اس کو میں کوئی آٹومیٹ ابھی تک تو مجھے تو نہیں بتا میں سے آٹومیٹ کیسے کروں گا یہ ایک manual task ہے جس کو آپ نے کرنا پڑے گا جو inventory source اور sale ہو والا task process جو میں نے بتایا تھا وہ تھوڑا تھا faster اس لیے کہ وہاں سارے آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ بیٹھے ہی ہولسلر ہے اب ان wholesaler کے پاس کیا کیا برینڈس ہیں چلو وہ دیکھتے ہیں ان کی sheets ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں scan unlimited سے scan کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا پروڈکس ہیں تو وہ ایک وائے sheetیں نہیں اور scan unlimited پر چلا دیں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں یہ manual process ہے آپ کو ابھی نہیں پتا کہ account بنے گا یا نہیں بنے گا آپ اس ہولسل اس brand کا wholesaler اور distributor ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں پائیں گے آپ کو نہیں پتا بہت سارے brands ہیں میں میں نے سب کے ساتھ کام نہیں کیا اس نے میں ابھی نہیں جانتا کہ کس کا wholesaler آپ کو ملے گا یا کس کا نہیں ملے گا البتہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی انڈیویجول آپ لے کے چلیں کہ تو ایک product ہے بہت سارے products amazon پہ تو millions کے اندر products کی بات ہو رہی ہے تو جب وہ ہر product کو یا ہر niche کو آپ پکڑیں گے اور اس niche کو پکڑ کے آپ اس سے اس کے brands پہ جائیں گے اور پھر brands کو ڈھونڈیں گے google کے اوپر اور پھر وہاں سے اس کے wholesaler distributor کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک manual طریقہ ہے جس سے آپ آرام سے wholesalers وغیرہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں چالیں گے ندا آپ آپ یں